یہ چالیس جماعتوں نے کسی نے نماز کا لیبو لگا لیا کسی نے حدیث کا لیبو لگا لیا کسی نے جہاد کا لیبو لگا لیا کسی نے تخوے کا لیبو لگا لیا کسی نے تحارت کا لیبو لگا لیا کسی نے خوران کا لیبو لگا لیا کسی نے ماتم کا لیبو لگا لیا کسی نے صحابہ کی محبت کا لیبو لگایا کسی نے اہلِ بیت کی محبت کا لیبو لگایا مگر جب اندر لیسن دیکھا گیا تو سب کے لیسن میں گستاخی رسول کی بواہ رہی ہے بغاوت رسول کی بواہ رہی ہے دشمن اولیاء لکھا ہوا ہے سب کے پاس اولیاء کے تعلق سے گندگی لکھی ہوئی ہے مگر خدا کی خزم اس اہل سنت کے خوربان جاؤ مسلمانوں یہ اہل سنت یہ جماعت کا لیبل کوئی اور نہیں ہے اس لیبل کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے تقبیر سارے رسالت سارے رسالت پیدانے جانے انسانیاں حضرت اللہ مانخشبہ نصاب قبلہ رشنہ ہی نے ملاد النبی رشنہ ہی نے ملاد مصطفیٰ لوگوں نے ہم سے پوچھا تم نے کیا پڑا تو ہم نے جواب دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم خدا کی ویدانیت کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں خدا کے فضل سے جو ولی بنا ہے اور نبی کے گھر سے جو علی بنا ہے ہم خدا کے فضل سے بننے والے ولی کو بھی مانتے ہیں نبی کے کرم سے بننے والے علی کو بھی مانتے ہیں ہم نے ولیوں کو بھی مانا ہے ہم نے علی کے لالوں کو بھی مانا ہے ہم نے امت کے علماء کو بھی مانا ہے ہم نے امت کے علماء کی تعظیم بھی کی ہے ہم نے امت کے صلحہ کو مانا ہے تو فخہاں کو بھی مانا ہے ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو ہم نے اہلِ ویت کو مانا ہے جب ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا لیبل ہے محمد الرسول اللہ کا لیبل ہے تو آگے درس دیکھ لیں ہمارا سارا درس اسی لیبل سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے ہارے تکریر ہارے رسالت ظلمہِ علی السنت نوجوانوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کی باتوں میں بہکو مت ان کے چکروں میں مت پھسو یا بڑے بڑے سورماوں کو جیب میں ڈال لیے سوئے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے پاس سعودی عرب کا پرنس جگہ پہ نہیں رہ سکا تو تم کیا ہے اس لیے میرے پیارے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے ایمان کو بچاؤ کیونکہ تم جنت میں نماز کے بلبوتے پر نہیں جاؤ گے بات سمجھ میں آری نماز کے بلبوتے پر جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا خدا کی خسم نہیں جائے گا آپ بلیں آئی نماز نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھو میں کوئی بھول رہا ہوں مت پڑھو نہیں بھول رہا ہوں میں آپ کو میں یہ بھول رہا ہوں نماز کے بلبوتے پر جنت میں کوئی بھی کیوں اگر نماز کے بلبوتے پر اگر کوئی جنت میں جائے گا تو شیعہوں کو بھی لگ جانا پڑتا نماز کے بلبوتے پر اگر کوئی جنت میں جائے گا تو خادیانی کو بھی لگ جانا پڑتا نماز کے بلبوتے پر اگر کوئی جائے گا تو بھوروں کو بھی لگ جانا پڑتا خجوں کو بھی لگ جانا پڑتا دعوودیوں کو لگ جانا پڑتا سلیمانیوں کو لگ جانا پڑتا تبلیغیوں کو لگ جانا پڑتا اہلِ حدیث کو لگ جانا پڑتا نماز کے بلبوتے پر کوئی جنت میں خدا کی خسم جنت کا دروازہ تو ایمان کے بلبوتے پر کھولا جائے گا ایمان والے کے لئے دروازہ کھولا جائے